کیا ہوا کیپٹن؟ آپ کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں، وہ طلاق چاہتی ہے واقعی؟ آپ نے کیا کہا؟ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میں کیا کہتا؟ مطلب آپ الگ ہو رہے ہیں؟ بدکسمتی سے، طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے وہ جگہ ٹھیک رہے گی؟ جی، بلکل جناب اگر وہ کیمپ گئے تو یقیناً اسی راستے سے جائیں گے ایک کام کرو، تم نیچے جاؤ اور دیکھو فتح، تم میرے ساتھ آؤ جی، ٹھیک ہے کچھ دیر انتظار کریں وکیل صاحبہ ایک ملاقات میں ہے تھوڑی دیر میں آ جائیں گی اس دوران میں آپ کا فرم تیار کر دیتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 آئیے ارے فاطمہ تم خوش آمدید شکریہ آؤ بیٹھو فاطمہ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو یہ شادی نہیں چل سکی کیا تمہارے شوہر بھی ایسا چاہتے ہیں سمجھ گئی اس کا مطلب آپ دونوں راضی ہیں تو بھی ٹھیک ہے میں ڈیووز کی پیپس تیار کرواتی ہوں ایسا کرو ان کا کیس ریڈی کرو ٹھیک ہے بہت شکریہ موسیقی 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 چلو 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 کیا ہو رہا ہے ہم تمہیں بچانے آئے ہیں کس نے کہا مجھے بچانے چاہیے کیا تم مرنا چاہتی ہو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا انٹرویو کرنے والی تھی پتے وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کمانڈر مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی صدمے میں ہے چلو یہاں سے تم کیا کر رہے ہو چھوڑو مجھے ان کی مدد آ رہی ہے بس یہی رہ گیا تو چلو نیچے ہو جلدی موسیقی موسیقی حافظ 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 موسیقی 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 مجھے جواب دو حافظ 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 جواب دو مجھے معاف کیجئے گا وکیل صاحبہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی میں سمجھی نہیں کیا مطلب میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں مجھے معاف کیجئے گا موسیقی 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 ہافیس تمہیں کچھ نہیں ہوگا کمانڈر بولو کہ آ رہے ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے تمچھا اور جا کر ہافیس کو بچھاؤ میں جا رہا ہوں ہافیس کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھو ہافیس ہمت کرو بتاؤ وہ کہاں ہے مجھو ہافی سکتے ہو مجھو ہافی سکتے ہو مجھو ہافی سکتے ہو شکا بردار چلو یا اللہ یہ سب تم ختم ہوگا بس کرو تم لوگ تم یہ سب دیکھ رہی ہو نا یہ تمہاری کہانی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے اب تمہیں پتا چل گئے انہوں نے تمہیں کیسا استعمال کیا اسے بچاؤ جیسا آپ کا ہے جناب جا تم حافظ کے پاس جا سکتے ہو جی جناب جب تک میں اشارہ نہ کروں مجھان وہ ہمارے نکلنے کے انتظار کر رہے ہیں حافظ ہمیں بتاؤ وہ کام پر ہے وہ دکھ گیا میں تارگٹ لے رہا ہوں ہمارےpipe جا 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 Ring تم ٹھیک ہو مہتہت رہا ہوں فکر مات کرو سب رکھو میں دیکھتا ہوں کوئی پہشانی نہیں ہے پٹی دو جلدی جناب کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے ان کے ہاتھ بان دو تم نے اس کی اچھی طرح تلاشی کیوں نہیں لی مجھے پتا نہیں چلا نئے لڑکے تم ان کی پتلونوں کی تلاشی لوگے سمجھ گیا میرے بھائی بچ ساتھ کیسا ہے یہ زیادہ انتظار کیا تو خون بہت بہ جائے گا میں جلدی کچھ کرنا ہوگا سر یہ دیکھیں کیا ہے کیا لکھا ہے یہ موصل یونیورسٹی یونیورسٹی کا پتہ ہے غالباً کیا ہے یہ نہیں جانتا میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کیا ہے یہ سر میں تصویر بنا کر یاسین کو بھیجتا ہوں وہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے یہ کوئی اچھی چیز سنی لگتی ہے مجھے غالباً کیا ہو رہا ہے آخر فون لاؤ جی کیپٹن بولیے ہمیں پورن یہاں الیگاپٹر چاہیے کیپٹن ہماری ٹیم جان میں بس گئی ہے لڑکی تو مل گئی لیکن حافظ زخمی ہے کیا مطلب ہے کہ حافظ زخمی ہے اسے سرائب کیا گیا حافظ زخمی ہوا ہے لانت ہوں ان پہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں ہماری گولیاں ختم ہو رہے ہیں ہم یہاں اکیلے ہیں غور سے میری بات سنو ہتھیار مت ڈالنا حافظ کو مت چھوڑنا چولاک ہمارے پاس ہے جناب ہمیں نہیں پتا ہم کب دیکھ زندہ لے بائیں گے کہا سنا ماف کرنا ہلو جوانڈو ہلو سب ٹھیک تو ہے سر واہ 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 فوجی کیا تم ان لوگ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوگے کیا ان کی مدد نہیں کروگے تم کس قسم کے کیپٹن ہو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر جانے والا کیپٹن اپنا مود بند کر دوں بند کرو ورن میں اسے بند کر دوں گا ہاں اسی طرح ہوں وہ اپنی چانوں کے لیے لڑتے ہوئے مریں گے افسوس وہ ہمارے آدمیوں کے پاس رہیں گے تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے چلاک مود بند کرو اپنا اگر انھیں کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا چلاک جناب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں یہاں سے فوراں جانا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار شر سے میری حفاظت فرما میرے گواہ آپ ہو میری گناہگار جان لے کر اپنے محسس بندوں میں شامل فرما اے رب کیا صورتحال ہے بھائی صورتحال بہت خراب ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ابدہ و رسول حافظ صبر کرو حافظ 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 مجھے مجھے میرے گولیاں ختم ہو گئی ہیں کیا تمہارے پاس اور ہے کمائنڈر یہ آخری میکسین ہے آپ اس طرف دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں موسیقی موسیقی ہتھیار پھیکو جلدی جلدی پھیکو چلاو گولی زمین پہ نہیں سینے پہ گولی چلاو حافظ تمہیں گھیر لیا گیا ہے تم لگ بھاگ نہیں سکتے انتیار ڈال دو آفظ 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 کیا یہ ہے تمہاری طاقت ہاں مجھے گناہ بھی نہیں سکتے حافظ کہا ہے میرے کمانڈر کو چھوڑو چلو پیچھے ہو جاؤ فکر مت کرو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح زندہ رہے کیونکہ مردہ سپاہی سے زیادہ قیمتی چیز ایک زندہ قیدی سپاہی ہوتا ہے چلو پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ چلو